اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو دوستو جن بھائیوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیتا ہے کہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو بہت سانی مل سکے تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میرا یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد کیا ہے دوستو جیسا کہ پہلے بھی میں نے ویڈیو میں بتایا تھا کہ میرا تقریباً میں نے تین سال فینسی مرگیوں کی فارمنگ کی ہے بزنس کی ہے ٹھیک ہے ان میں تقریباً میرے پاس سولہ سے سترہ قسم کی مختلف بریڈ تھی تین سال میں فارمنگ کرتا رہا ہوں کینگز بھی سیل کرتا رہا ہوں چکس وغیرہ بھی سیل کرتا رہا ہوں تو اس طرح کافی سارے کسٹمرز وغیرہ بھی تھے کافی سارے گروپس وغیرہ بھی بنے ہوئے تھے تو ان سے جان پچاند تھی اس لئے وہ کافی سارے بھائی مجھے وارس اپے میسیجز وغیرہ کرتے تھے بیماریوں کا پوچھتے تھے بریڈز وغیرہ کا پوچھتے تھے تو میں نے سوچا ایک چینل بنالوں جس کے ذریعے میں پھر سب کو بتا دیا کروں اور جن بھائیوں کو نہیں پتا ان کی بھی رہنمائی ہو سکے تو دوستو انشاءاللہ بھی میں دوبارہ بھی ریسنٹلی میں نے پھر یہ سارا سیٹ اپ سیل کر دیا تھا کچھ وجہات ہی جس کی وجہ سے میں نے یہ سارا سیٹ اپ سیل کر دیا تھا لیکن اب بھی انشاءاللہ دوبارہ میں یہ سیٹ اپ بناؤں گا اور آپ کو اسے پریکٹیکال کر کے دکھاؤں گا اس لئے جن بھائیوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کہا سبسکرائب کر دے تاکہ آپ کو ہر اس طرح کی آسانی بریڈز کے والے سے آسانی ہو سکے تو دوستو آج میرا جو ٹوپک تھا وہ تھا ہیوی باف کے اوپر ہیوی باف کے اوپر کاف سارے بھائیوں کے کوسٹنز ہوتے ہیں کہ بھائی یہ کتنے ایکز دیتی ہیں کتنے کا سیل ہوتا ہے بریڈر کتنے کا سیل ہوتا ہے چک کتنے کا سیل ہوتا ہے اور کیا کوالٹی دیکھنی چاہیے کس طرح پتہ چلے گا کہ اوریجنل بریڈ ہے کس کلر کی زیادہ ڈیمانڈ ہے تو دوستو آج میں اسی حوالے سے یہ ویڈیو لے کر آئے ہوں تاکہ میں آپ بھائیوں کو اس کے بارے میں سیڈ ڈیٹیئر میں بتا سکوں دوستو سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ ہیوی باف کے کتنے کلرز ہوتے ہیں دوستو یہ بلیک کلر میں بھی ہوتا ہے گولڈن کلر میں بھی ہوتا ہے یہ آپ کو سکرین میں شو ہو رہا ہوگا تو گولڈن کلر میں بھی ہوتا ہے بلیک کلر میں بھی ہوتا ہے وائٹ کلر بھی ہوتا ہے اور گلو کلر بھی ہوتا ہے سپلیش کلر بھی ہوتا ہے اور مولٹیڈ کلر بھی ہوتا ہے یہ پانچ سات کلر ان کے ہوتے ہیں دوستو سب سے پہلے بات کی جائے کہ ہیوی باف کی مارکیٹ کیسی ہے دوستو یہ ایک ایسی مرگی ہیں کہ ان کا دیکھنے میں یہ ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت ہوتی ہیں اور یہ زیادہ تار لوگ خوبصورتی کے لئے استعمال کرتے ہیں اور یہ ہیوی باف کے ایمیون سسٹم بھی زیادہ اچھا ہوتا ہے باقی فینسی بریڈ سے اور یہ سروائف بھی اچھا کر جاتی ہیں مطبع آپ کا پاس گرمیوں میں ان کے تھوڑی سی مشکل ہوتی ہیں کیونکہ ان کے اوپر فر ہوتی ہے کافی زیادہ جسی وجہ سے گرمیوں میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے بہرحالی یہ ہے کہ ایزیلی کیری ہو جاتی ہے اور سردیوں میں یہ آرام سے گزار دیتی ہیں سردیاں دوستو اب بات کیجئے کہ یہ سالانہ ایک کتنے دیتی ہیں تقریبا یہ گولڈن باف کی بات کیجئے سب سے پہلے میں آپ کو گولڈن باف ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں دوستو گولڈن باف تقریباً ایک سال میں ایک سو بیس تیس سے لے کے ایک سو سار تک انڈے دیتی ہیں باقی آپ کی انوائرمنٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے باقی آپ کی کیر پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے انہیں کیسا انوائرمنٹ دیا ہے آپ کیسی کیر کر رہے ہیں اس حساب سے وہ ایک سو بیس تیس سے لے کے ایک سو سار تک انڈے دیتی ہیں کوئی مرگیاں بیچ میں زیادہ بھی دیتی ہیں بات وہ یہ ہے کہ آپ کی انوائرمنٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے دوستو اس کی اگر انڈے کی بات کی جائے تو اگر آپ میں تو میں اس ٹیم سیل کرتا تھا تقریباً ایک سو بیس روپے لیکن اب سیل ہو رہا ہے ان کا جو آپ کا ایک ڈیر سو تک آپ کا ایزیلی اس کا انڈہ سیل ہو رہا ہے اور یہ تقریباً اگر آپ کی انوائرمنٹ اچھی ہے تو یہ ماشاءاللہ سے ایک دو ایک دن چھوڑ کے یا ڈیلی بھی انڈہ دیتی ہیں تو دوستو اس کے چک کی بات کی جائے تقریباً یہ اس کا چک جو سیل ہوتا ہے وہ ڈے اوڈ سیل ہوتا ہے تین سو سے ساڑ تین سو تک اس کا چک سیل ہوتا ہے گولڈن باف کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں اور اس کا جو ون مت کا چک ہے وہ تقریباً آٹھ سو سے سات سو کے درمیان میں سات سو تک اور چھین سو تک مطلب چھین سات سو تک ایزیلی سیل ہو جاتا ہے باقی اس کے بریڈر کی بات کی جائے کہ باقی کوالٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے وہ میں آپ کو بتاتا چلو آپ نے وہ بریڈ لینی ہے جو کوالٹی پوری ہو کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرنا اگر آپ نے کام شروع کرنا تو کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرنا ٹھیک ہے بریڈ اوریجنل ہو اس میں اگر گولڈن ہے تو فل گولڈن ہی ہو کوئی بلیک شیرڈ نہ ہو کوئی وائٹ شیرڈ نہ ہو اس کا سائز بلکل ہیوی والا ہو اس کی پاؤں کی جو فائر ہے وہ بلکل پراپر ہو ٹھیک ہے اور مرگا بھی بلکل گولڈن پیور ہو ٹھیک ہے اور اس کا جو بریڈر میل ہے اور فی میل یہ تقریباً تین ہزار سے پیندیس سو اس ٹائم مل رہی ہے باقی ٹائم پر ڈیپینڈ کرتا ہے آج سے دو سال پہلے چلے جائیں تین سال پہلے چلے جائیں تقریباً یہ دو ہزار پر کا پر برڈ مل رہا تھا لیکن جائیں باتیں مہنگائی بھی ہو گیا اور ٹائم دو سال بعد کافی ساری چیزوں میں چینجنگ آ جاتی ہے اس لیے تقریباً ایک برڈ یہ اس کا تین ہزار سے پیندیس سو بہت سانی مل جاتا ہے اور اس کا انڈا جو ہے وہ ڈیر سو رپے کا سیل ہوتا ہے اور جو چک ہے وہ تین سو ساڑھے تین سو کا سیل ہوتا ہے اور اس کے بعد بات کی جائے بلیک باف کی دوستو بلیک باف بھی تقریباً گولڈن باف کے ساتھ ساتھ کا یہ ہے اس کا بھی ایک کی پروڈکشن ہیوی باف کی تقریباً سب کی ایک پروڈکشن سیم یہ ہے ایک سو تی سے لے کے ایک سو سار تک تقریباً یہ مہینے سار کے انڈے دیتی ہیں ٹھیک ہے اور بلیک باف کا تقریباً ایک جو ہے وہ بھی اتنے کا سیل ہوتا ہے ایک سو سی کا بہت کم سیل ہوتا ہے لیکن یہ ڈیٹھ سو تک ایزیلی سیل ہو جاتا ہے باقی اس کے بچے کی تقریباً وہی پرائز ہے انیس بیس کا فارق ہو سکتا ہے یہ تھوڑا سا ایکسپینسیف ہو سکتا ہے اگر وہ گولڈن باف کا تین سو کا سیل ہو رہا ہے اور یہ تقریباً آپ کا ساڑھے تین سو کا سیل ہو جائے گا اور اس کے بریڈرز کی بات کی جائے تو ان کے بریڈرز بھی جو ہیں وہ تقریباً 3500 سے 3600 کے درمیان میں پرائز ایزیلی مل جاتا ہے ان کا بھی آپ بات میں وہی کروں گا کہ آپ پہ اوٹی پہ بلکل کمپرومائز نہ کرنا بلیک ہو جٹ بلیک ہو کوئی باقیوں پر شیٹ نہ ہو بلکل ہیوی باف ہو ایک ہوتا ہے بینٹم کے کراس میں ہوتا ہے یا کسی اور مرگی کراس میں ہوتا ہے ان کی لیسنگ بھی اتنی مزے کی نہیں ہوتی باہر ان کی بیگ جو ٹیل ہے وہ بلکل عام مرگیوں کی طرح ہوتی ہے آپ نے بلکل بریڈرز کو میں آپ کو اوپر سکرین میں شو ہو رہا ہوگا آپ نے ایسی بریڈرز لینی ہے جو بلکل پیوٹی میں اچھی ہو اور اس کا بھی تقریباً گولڈن باف سے تھوڑا سی ریٹ اوپر ہوتا ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے وائیڈ باف کی دوستو وائیڈ باف جو ہے وہ اس کی بھی لینگ کپیسٹی وہی ہے سال میں ایک سو تیس سے لے کے ایک سو سار تک ٹھیک ہے اور اس کا انڈا جو ہے وہ ایک سو سی کا کم سے کم سیل ہوتا ہے بلک باف کا اور گولڈن باف کا تقریباً دیڑھ سو تک سیل ہو جاتا ہے بلک باف کا ایک سو سی کا بھی سیل ہو جاتا ہے لیکن وائیڈ باف جو ہے اس کا کم سے کم ایک سو سی کا سیل ہوتا ہے مارکیڑ میں کیں سارے بھائی دو سو کا بھی سیل کر رہے ہیں جو کہ ایزلی سیل ہو جاتے ہیں تو اس کے اگر چک کی بات کیجئے وہ چار سور پی کا اس کا ایک ون ڈے اور چک یا ویک اوڈ چک سیل ہوتا ہے اور اگر مہینے کی بات کیجئے تقریباً سا ساڑھے سا سو رپے کا اس کا ایک چک سیل ہوتا ہے دوستو اگر اس کے بریڈر کی بات کیجئے تو ان کے جو بریڈر ہیں وہ چار ہزار پی سے شروع ہوتے ہیں چاہزار کے مطب اچھی کوالٹی میں مل جاتے ہیں اگر بہت ہی کوئی آؤٹ کلاس کوالٹی ہے بہت ہی آؤٹ کلاس کوالٹی ہے تو دو تین سو چار سو رپیا اوپر نیچے ہو سکتا ہے میں آپ کو ایوریج ریڈ بتا رہا ہوں جو اچھی کوالٹی میں تقریبا ہر جگہ سے اس پریس میں بہ آسانی آپ کو مل جاتے ہیں بریڈرز دوستو اس کے بعد بلو باف کی بات کہہ رہے ہیں بلو باف وائٹ باف بلیک باف اور گولڈن باف سے تھوڑے ایکسپینسف ہوتے ہیں ان کے ایک کی پریس بھی زیادہ ہے اور ان کے بریڈرز بھی آپ کو ایکسپینسیب ملتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کی بلو باف میں کوالٹی کو دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ بلو باف میں زیادہ تار ہے مکسٹر میں آتے ہیں ان کے اوپر بلو باف جو ہیں نا ان کے اوپر سپلیش کا تھوڑا سا شیرڈ ہوگا یا بلایک کا شیرڈ ہوگا بہت کم ہے جو پیور کعالٹی میں ملتے ہیں کریں اگر آپ کو zaw star his início ہوں آپ کے مارکب بھی اچھی ہے آپ کے 기업 آپ کے بھائی رو creativelyٹ سے سیل ہوتا ہے اس لیے مارکیڈ میں سیل ہوتا ہے آپ اسے مارکب میں ایزیلی ڈائیس سو ری پی کا سیل کر سکتے ہیں ون ڈالی سوور ون ویک تک جقیل ہے وہ تقریب بھی خ kitty سویлось سے بھی تیک chopلو بائی روق کو بھائی راحت 快 صوریر کے راست ل Очень چوار ساڑھے 400پUp ارام سے دیکھتے ہیں اس لیے اللہ بھی قوارٹی میں کمپرومائز نہیں کرنا میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کیونکہ اگر آپ کی قوارٹی اچھی ہوگی تو آپ کا کسٹمر آئے گا اور آپ کو میں اور بھی بات بتاتا چلوں اگر آپ نے مارکیٹ میں کام کرنا ہے تو آپ نے باقیوں سے ریٹ تھوڑے سے کم رکھنے ہوں گے اس طرح یہ کہ کسٹمر آپ کے ساتھ بنا رہے گا اگر باقی بھی لوگ سو روپے کا سیل کر رہے میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ بھی سو روپے کا سیل کر رہے ہیں تو زیادہ کسٹمر ڈیوائیڈ ہوتے رہیں گے لیکن آپ اگر نوے روپے کا سیل کر رہے نا تو میکسیمم کسٹمر آپ کے پاس ہوگا اور آپ کا اس طرح کام چلتا رہے گا تو اگر بلو باف کے بریڈرز کی بات کی جائے وہ تقریباً چار ہزار سے پنتالیسو پنتالیسو تک ملتے ہیں پانچ ہزار کے بھی ملتے ہیں کوالٹی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں پانچ ہزار سے چار ہزار پر دیپینڈ کرتے ہیں کوالٹی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں دوستو اس کے بعد آگئی مولٹیڈ باف کی مولٹیڈ باف ہیوی باف مولٹیڈ کلر میں ہوتے ہیں اس میں بلیک اور وائڈ کا شیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ بہت کم نظر آتے ہیں کیونکہ یہ بھی مارکیڑ میں بینہ آپ کو ٹین پرسنٹ دہنے کو ملیں گے یہ بہت کم ملتے ہیں اور یہ ایکسپینسیو بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں ان کے جو ایکی پریز ہوتی ہے وہ تقریباً چار سو تک ساڑھ تین سو سے چار سو آرام سے سیل ہو جاتا ہے لیکن یہ کی کوالٹی اچھی ہونی چاہیے اور ان کے جو چک کی پریز ہے وہ تقریباً ون ڈے سے لے کے ون ویک تک پانچ سو سات سو تک آرام سے ایزیلی سیل ہو جاتا ہے اور ان کی بھی ایک پیسٹی وہ یہ ہوتی ہے باقی آپ کے انوائرمنٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے کتنا اچھا انوائرمنٹ دیا ہے اور ان کی اگر بریڈر کی بات کی جائے تو یہ تقریباً سات ہزار سے چھے سے سات ہزار تک یہ اچھا بریڈر آپ کو مل جاتے ہیں شرط یہ کہ آپ نے اچھا بریڈر لینا کوالٹی میں کمپرومائز نہیں کرنا کیونکہ مکچر بھی آتے ہیں کراس ہوئے بھی بریڈر آتے ہیں پھر یہ ہے کہ آپ سیل کرنے لگتے ہیں تو پھر آپ کو ان کی اس طرح کی قیمت نہیں ملتی کیونکہ وہ کوالٹی ان کی اتنی اچھی نہیں ہوتی میں میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جن بھائیوں کی رہنمائین یہ جن بھائیوں کو پتہ نہیں ہے اس چیز کا کہ ان کی کوالٹیز وغیرہ کا میرے بس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو تھوڑا سا اگاہ کر سکو ایک کپیسٹر بتا سکو کہ یہ سالانہ کتنے ایکز دیتی ہیں اور بتا سکو کہ یہ ان کے اچھے کتنے ایزیل ہوجاتے ہیں اور بات آتی ہے کہ ہم سیل کدھا کریں دوستو ایکز پہ بھی آپ ایڈ لگا سکتے ہیں آپ ایڈ لگائیں گے انشاءاللہ اس دن مطلب ان کے کسٹمرز اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کو اس دن یا اس اگلے دن آپ کے انشاءاللہ ایزیل ہوں یا چکس ہوں ایزیل ہوجائیں گے یہاں تک کہ لوگ بوکنگ پر بھی چکس وغیرہ رکھواتے ہیں کہ چارس ایک دس ایک چالیس چک مطلب جتنے بھی ہو سکے بوکنگ میں بھی لوگ رکھواتے ہیں تو دوستو میرا بس ویڈیو بنانے کا مقصد دیئی ہے کہ جن بھائیوں کو نہیں پتا ان کی رہنمائی ہو سکے آپ نے مجھے بھی کمنٹ بوکس میں بتانا ہے کہ آپ نے کس بریڈ کے حوالے سے رہنمائی حاصل کرنی ہے اب انشاءاللہ نیکس ٹاپنگ میرا سلکی کے اوپر ہوگا انشاءاللہ میں آپ کو سلکی کی سارے ڈیٹیلز وغیرہ بتاؤں گا وہ کتنے انڈے دیتی ہیں ان کے کیا کلر ہے کس کی زیادہ ڈیمانڈ ہے میں آپ کو اس کے سارے سلکی کے بارے میں انفرمیشن دوں گا آج میری ویڈیو ہیوی باپ پر تھی انشاءاللہ نیکسٹ میری ویڈیو سلکی پر ہوگی تو اسی طرح کی آپ کو نئی نئی ویڈیوز ملتی رہیں گی فارمنگ سے ریلیٹڈ آپ کو انشاءاللہ تقریباً آپ کو ٹریڈمنٹ وغیرہ بھی بتاتا رہوں گا آپ کو بتاتا بھی رہوں گا کس کی مارکٹ ہے کیا آپ کر سکتے ہیں کس طرح آپ ایزیلی مینے کا کتنا کمال سکتے ہیں پار ٹیم آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو سب کچھ گائیڈ کرتا رہوں گا کیونکہ مجھے میں نے تین سال یہ کام کیا مجھے تین سال کا ایکسپیرینس ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جو میرے پاس ایکسپیرینس ہے وہ میں آگے آپ لوگوں کو بھی بتاؤں تا کیا شروع میں جو مجھے مشکلات دیکھنی پڑی تھی کیونکہ میں نے جب لائے تھا تو مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ کوالٹی کس طرح دیکھتے ہیں تو میں کراؤس میں لے آیا تھا میں نے ان پر محنت کی انہیں بڑھا کیا لیکن جس ٹائم میں سیل کرنے کا وقت آیا تو پھر وہ میرے بہت کم سیل ہو رہے تھے پھر آستہ آستہ خلقہ پالش کرتا گیا کرتا گیا پھر کافی مارکیڈ میں ایک میرا کافی سیٹ اپ چال پڑا تھا لیکن کچھ وجہات جس کے وجہ سے مجھے سیٹ اپ سیل کرنا پڑا تھا تو دوستو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اور میری جو نیکسٹ ٹوپک ہوگا میرا وہ سلکی کے اوپر ہوگا تو جن بھائیوں نے اگر سلکی سے ریلیٹڈ یا فارمنگ سے ریلیٹڈ ریفورمیشن چاہیے جن بندوں کو تو وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ڈیلی ویڈیوز آتی رہیں گی اور آپ کی رہنمائی ہوتی رہے گی ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ